بھائی لوگ ہمارے سول لینٹو انرائیول ٹانگ سیٹ کا جو ڈونگو آ رہا ہے اس میں ہمارا جو ہوا یوہا ہوگا اس کا ہمیں فرشٹ لک دکھا دیا گیا ہے اور میں نے یوہا کے فرشٹ لک کو دیکھ لیا ہے جس میں واقعی میں یہ کافی خطری لگ رہا ہے اور اگر آپ لوگ اس کے فرشٹ لک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی جھلک کو میں اپنے سیکنڈ چینل پر ڈال دوں گا جس سے کہ آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں گے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیز کر دینا کیونکہ بھائی لوگ جہاں تک ہے سول لینٹو انرائیول ٹانگ سیٹ کا جو ڈونگو آ ہے وہ شاید اسی سترہ تارک سے شروع ہو جائے گا اور بھائی لوگ کافی ڈونگو آ کی باتیں ہو چکے تو چلیے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے لاشٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ وانگ ڈونگ کو یوہا روم کے اندر نہیں ملا تھا تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ تم کہاں پہ مزے کر رہے ہو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نیو اسکول ایئر شروع ہونے کو ہے اور تم اب تک یہاں پہ لوٹ کے نہیں آئے ہو اور تم ابھی تک یہاں پہ کیوں نہیں آئے ہو پلیز جتنا ہو سکے اتنا جلدے تم لوٹ کے آجاؤ کیونکہ میں تمہیں کافی زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں ہی نہیں بلکہ سب ہی تمہارا یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور کافی جلد ہی ہمارا ایڈوانسٹمنٹ ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے اور اگر تم لوٹ کے نہیں آئے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر تم لیٹ ریپورٹ کرتے ہو تو تمہیں ایک سپیل بھی کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ہم وانگ ڈونگ کو ٹیچر زو کے پاس دیکھتے ہیں اور جیسے ٹیچر جھاو کوئی ہوا کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو انہیں کافی زیادہ گصہ آ گیا ہوتا ہے اور یہ گصے سے کہتی ہیں کہ آخر یہ لڑکا کیا کر رہا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ سول ویپن فیسلیٹی کے ساتھ جا رہا ہے اندر اسپریٹ رنگ کو لینے کے لیے لیکن فانیو نے مجھے بتایا کہ وہ تو وہن فیسلیٹی کے ساتھ گیا ہے اور اس نے دونوں ہی طرف سے جھوٹ بولا جس کے بعد وانگ ڈونگ ٹانگیا اور بھائی بھائی کے پاس جاتا ہے جہاں پہ ٹانگیا کہتی ہے کرتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ ٹیچر زو کو بھی نہیں پتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے ہو اور میں نے تمہارے بارے میں ٹانگیا اور بھائی بھائی سے بھی پوچھا لیکن ان کو بھی کچھ بھی نہیں پتا ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی اسپیٹ رنگ کو ڈھوڑنے کے لیے چلا گیا ہو اور سبھی کو تمہارے بارے میں چنتا ہو رہی ہے اور پہلے ہی ریپورٹ کرنے کی ڈیڑ لائن نکل چکی ہے لیکن تم اب تک لوٹ کے نہیں آئے اور جلدی سے لوٹاؤ میں تمہارا اب بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم نے ہم سبی سے ہی کیوں جھوٹ بولا اور کیا کوئی ایسا کارن تھا جسے تم ہمیں نہیں بتا سکتے ہو یوہاو تم کہاں ہو اور ایسے ہی یوہاو کا انتظار کرتے کرتے رات ہو چکی ہوتی ہے جس کے بعد وانگ ڈوم واپس سے لوٹ کے اپنے ڈوم میں آ جاتا ہے جہاں پہ وہ یوہاو کے بیٹ پہ بیٹھ کے اسے یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یوہاو اگر تم زندہ لوٹ کے آتے ہو تو کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں دوبارہ تم پہ کبھی گصہ نہیں کروں گا اس لئے پلیز زلدی سے لوٹ آؤ اور وانگ ڈوم ایسے ہی بیٹھ کے یوہاو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کی تب ہی اچانک سے یوہاو کافی زور سے گیٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو کافی برا ہوا یہاں تک کی ویسے میں کافی جلدی لوٹ کے آیا لیکن تب بھی میں لیٹ ہو گیا اور مجھے آج ہی ریپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر میں نے مس کر دیا تو میں کافی بڑی پریشانی میں آ جاؤں گا اور وانگ ڈوم کو دیکھتے یوہاو کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ وانگ ڈوم تم بھی لوٹ کے آگئے کیا کافی لیٹ ہو گیا ہے ریپورٹ کرنے کے لیے اور نہیں میں تو کام سے گیا اور مجھے جلد ہی ٹیچر زو کو ڈھوڑنے کی ضرورت ہے اور پھر یوہا اپنے بستے کو وانگ ڈوم کے پاس رکھتے ہوئے لوٹ کے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی سولیسن نکالنا ہوگا اور میں ابھی ٹیچر زو کو ڈھوڑنے کیلئے جا رہا ہوں اور یوہاو یہاں سے جاہی رہا ہوتا ہے کی تب ہی وانگ ڈوم کافی زیادہ زور سے یوہاو کے اوپر چل لاتا ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ یوہاو بھی تھوڑا سا حیران ہوتا ہے اور یوہا کچھ بھی سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وانگ ڈوم اسے نیچے پٹک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار تم لوٹ ہی آئے اور پھر یہ یوہا کو مکوں سے مارتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں اب بھی پتا ہے کہ لوٹ کے بھی آنا ہوتا ہے اور میں تمہارے لئے کتنا زیادہ اپسٹ ہو گیا تھا اور ابھی میرا مند تمہیں کافی زور سے کوٹنے کا کر رہا ہے اور کیا تمہیں پتا ہے کہ سبھی کے سبھی لوگ کتنے زیادہ پریشان تھے اور اتنا کہنے کے بعد وانگ ڈوم فوڈ فوڈ کے رونے لگتا ہے اور یہاں وانگ ڈوم سے کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وانگ ڈوم اس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم نے ہم سبھی سے ہی جھوٹ کیوں بولا جبکہ تم تو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی دوسری اسپریٹ رنگ لینے کے لئے نہیں گئی تھے اور مجھے لگا کہ تم کسی اسپریٹ بیشت کا کھانا بن گئی ہوگے تو یہاں کہتا ہے کہ اس بارے میں ٹیچر کو بھی پتا ہے تو وانگ ڈوم بتاتا ہے کہ انہیں اس بارے میں کل ہی پتا چل گیا تھا اور یہاں تک کہ وہ تو تمہیں ڈھوڑنے کے لئے بھی گئے تھے اور پھر یہاں کہتا ہے کہ کیا تم میرے اوپر سے اٹھ سکتے ہو اور اگر تمہیں میرے اوپر بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے تم بیٹھے رہ سکتے ہو اور یوہا کی اس بات کو سنتی وانگ ڈونگ ترنتی اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آگر کسے پسند ہے تمہارے اوپر بیٹھنا اور پھر وانگ ڈونگ اپنے آسوں کو پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ایک واجب کارن نہیں دیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور وانگ ڈونگ کو ایسے دیکھ کے یوہا من میں کہتا ہے کہ وانگ ڈونگ سچ میں میری سیفٹی کی پرواہ کرتا ہے اور یہ سچ میں ایک کافی اچھا بھائی ہے اور پھر یوہا کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے نہیں لگا تاکہ اس میں اتنا لمبا سمیں لگ جائے گا اور میں تمہیں اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گا لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ایک لڑکی کی طرح کیوں رو رہے ہو تو وانگ ڈونگ گسے سے کہتا ہے کہ آخر تم کس بارے میں بات کر رہے ہو اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اچھے سے ٹھوکوں اور کیا تم ٹیچر جھاؤ سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے اور اگر تم نے جلدی نہیں کی تو وہ تم پہ کافی زیادہ گصہ ہوں گی جس کے بعد یہ دونوں ہی ان کے آفیس کے بار جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹیچر جھاؤ اور ٹیچر فانیو ایک دوسری سے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیچر فانیو کہتے ہیں کہ آخر اس کا کیا کارن ہوگا ہم سے جھوٹ بولنے کا تمہیں جھاؤ کہتی ہیں کہ وہ ایک پروت فل پرسن نہیں ہے اور وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے تو ٹیچر فانیو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گصہ مت ہو اور میں بھی کافی گصہ ہوں لیکن ایک اچھے ڈیسیپل کو دھوڑنا کافی مشکل ہوتا ہے تو مجھ جھاؤ کہتی ہیں کہ مجھے اسے دوبارہ مت دیکھنے دینا نہیں تو میں اس کی خال ادھر دوں گی اور مجھ جھاؤ کو ایسے گصے میں دیکھ کے یہاں کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اور تبی ٹیچر فانیو کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو سمجھتا ہوں اور ایسا کرنے کا اس کا پکہ خود کا کارن ہوگا اور چلو اس کے ون پیس میں لوٹ آنے کی امید کرتے ہیں اور وہ پکہ ہمیں ایک کافی اچھا ایکسپلینیشن دے گا اور فانیو کی اس بات کو سنتے مجھ جھاؤ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب لوٹ کے آنے کا کیا مطلب ہے کیونکہ وہ اب بھی ایکسپیل ہو جائے گا فانیو کہتا ہے کہ ایسا مت کہو اور جب تک کہ اس کے پاس ایک اچھا کارن ہے تو ہم باقیوں سے کہہ دیں گے کہ وہ سول ویپن ڈسٹریکٹ کا ایک کور پیوپل ہے جسے کہ ہم اسے الو کر سکیں گے اسکول میں روحنے کے لئے اور ان دونوں کی ان باتوں کو سن کے یہاں تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دونوں ہی ٹیچر میرے بارے میں اتنی چنتہ کریں گے اور مجھے کافی زیادہ برا محسوس ہوگا اگر میں نے انہیں سچ نہیں بتایا تو اور تبھی سکائیڈریم کہتا ہے کہ اگر تم ایک ٹیسٹنگ سبجیکٹ کی طرح جینا نہیں چاہتے ہو تو بس میرے انسٹریکشنز کو فولو کرو اور جیسا جیسا میں تمہیں بتاؤں ویسا ویسا تم انہیں ایکسپلین کر دینا اور سکائیڈریم کی بات کو سنتے یوہا من میں کہتا ہے کہ سکائیڈریم نے سچ کہا میں انہیں اس بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں اور ابھی سب کچھ میری زبان سے نکلنے ہی والا تھا اور پھر یوہا کمرے کے اندر جھانکتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹیچر جھاؤ ٹیچر فانیو میں لوٹ آیا اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر جھاؤ ٹیچر فانیو کی گود میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں ایسے دیکھ کے ان دونوں کے ہی کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ ہوا اپنے کانپ ٹی وی آواز میں کہتا ہے کہ میں لوٹ آیا اور بھائی لوگ میں اپنے سیکنڈ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر کمنٹ میں پین کر دوں گا اور بھائی لوگ ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بھائی لوگ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں